الحمد للہ رب العالمين کہ اللہ کے گھر گرائے جائیں وہ ختم نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہندووں نے جب مسجد کو گرائے تھا تو اس کے بعد بتائیں کیا ہوا ڈیڑھ سو مسجد ایک دن میں بن گئی میں سفر میں تھا کہ مجھے سفر کے دوران احتلام ہو گیا اب پانی بھی نہیں تھا جگہ بھی نہیں تھی آگے آیا ایک مسجد تھی میں نے کہا شاید وہاں خسر خانہ مل جائے وہاں بھی نہیں تھا تو اس لیے میں نے بس مجھو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا اسی حال میں نماز ادا کی استغفال کرو توبہ کرو کسی حال میں بھی ناپاک ہونے کے بعد احتلام کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے نماز بھی لوٹا ہو اور استغفال بھی کرو عورت فصل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائیں اب اس کی عادت ہے سات دن آٹھ دن دس دن چال دن جب وہ دن مکمل ہو جائیں تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کریں کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقیدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی پھر اس کے بعد غصر کرے گی اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا اگر ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو غصر نہیں ہوگا اس لیے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس طرح پھر رہتے تھے تو کسی ساتھ ہی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ ریا ہے کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ کے بال اچھے نہیں تھے انہوں نے بروا ہے میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرت جنابت ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے میں در گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصر کروں اور پانی نہ پہنچیں اس لیے بہتر میں مدار ڈالتا ہوں فیشن کرنے سے پہلے بہتر تو صحیح ہو نبال تو صحیح ہو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے دلکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے جوڑے شڑے بانے وہ بھی کھولنے ہوں گے آج کل تو ایک نیا فیشن آگیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں یہ جو انہیں پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں وہ بالوں پر چڑھا لیتی ہیں باقی بدن پر پانی بہا دیتی ہیں بال اندر بند رہتے ہیں ان پر پانی نہیں پڑھتا کیونکہ ان نے بیوی پاپنوں سے پیسے خانچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائلٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ دھوڑ ڈالے تو سٹائلٹ تو کم ہو گیا لیکن غسل نہیں ہوگا ہمیشہ حرام میں رہے گی نہ نماغ ہوگی نہ روضہ ہوگی اور جنابت کی حالت میں رہے گی میری بیٹی پہلے مسلمان عورتہ تو وہ تھی جنہیں اپنے بچوں کو بغیر وضو کی یہ کبھی دودھ بھی نہیں پلایا بغیر وضو کی یہ کبھی کھانا بھی نہیں پکایا اس گھر میں پھر برکت تھی انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے جو متحد بنے جو بڑے بڑے بنی پیدا ہوئے اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سنانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں وہ بھی ایکٹر بنیں گے کریکٹر بنیں گے عالم تو نہیں بنیں گے اب آپ کی مرضی ہے جو بنا ہو عبداللطیف غاں پاکستان سے آیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ رکن یمانی سے کیا مراد ہے رکن یمانی کا معنی یہ یمن کی جانب ہے اس لیے اس کی نسبت سے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے اور ویسے رکن یمانی ہے ایک ایسا مقام ہے کہ اگر وہاں اللہ پہنچائے تو جو دعا مانگو گے اللہ کے فرشت عامین کہتے ہیں اور دعا جلدی بندود ہو جاتی ہے اس لیے موقع ملے بسم اللہ اللہ اکبر اور کہتے ہیں کہ بھی حضرت علی جب پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے دیوار پھٹ گئی تھی یعنی ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کلامات پہلے شروع ہو گئی چوں ایسے مسئلے بناتے ہو جو ایمان کے دشمن ہیں ہوگی